بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی شام کے اندر کشیدگی ایک بار پھر اروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گزشتہ دو ہفتوں سے شام کے ایک انتہائی شمال مغربی صوبے جس کو ہشکا پروونس کہا جاتا ہے یہاں جو صورتحال تھی بہت زیادہ تشویش ناک تھی دائش کے حملے اچانک بڑھنا شروع ہوئے تھے پھر کنٹینیوسلی گزشتہ دو ماہ کے دوران یہاں ہمیں پورے شام کے اندر مختلف لوکیشنز پر اسرائیل کی جانب سے ایریل سٹائکس میں اضافات دیکھنے کو ملا اب صورتحال یہ ہے کہ دو ہزار سترہ کے بعد اس وقت امریکہ نے ایک تاریخی اور خوفناک قسم کا آپریشن کیا ہے اور اس میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد عام لوگوں کی ماری گئی ہے ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھیں گی کوشش کروں گا تین روز پہلے جس طرح کے ایریل سٹائکس اسرائیل نے کیے شام کے اندر حزباللہ کے کچھ ٹھکانے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا اور کچھ ویپنز ڈیپوز جو ہیں ان کو تباہ کرنے کا بھی پوری طرح سے دعویٰ کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے وہ تمام طرح لوگ جو مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے میرے سامنے الجزیرہ کی ایک ایسی سٹوری موجود ہے جس میں بریفلی یہ درش ہے کہ سیویلینز کیلڈ ان یو ایس سپیشل آپریشنز ریڈ ان سیریا جس میں درجنو کی تعداد میں بچے خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں شام کا ایک ایسا جنوب مغربی علاقہ ہے جو شام کے بارڈر کی جانب ہے جس کو ادلب کہا جاتا ہے یہاں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے امریکیوں نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے اس کی باقاعدہ تصدیق جو ہے وہ اس وقت امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی سامنے آ چکی ہے ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کے کچھ سورسز نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں عام لوگ مارے گئے ہیں ان کے باڈی پارٹ سے وہ بکھرے ہوئے دیکھے گئے ہیں ادلب کے ایک انتہائی اہمتن ویلج جس کا نام اٹما ہے اس سب کے بیچ میں جو رات گئے آپریشن سامنے ہے اس کی ڈیٹیل جو اس وقت سامنے آ چکی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ انہا سٹیٹمنٹ پینٹاگون سیڈ امریکی جو پینٹاگون ہے اس کی جانب سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ایک آپریشن کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ نشانہ کون تھا ہماری سپیشل فورسز جو ہیں انہوں نے ایک ایسے علاقے کے اندر آپریشن کیا ہے جہاں نورتھ ویسٹ یعنی کہ جروب مغربی شام کا ایک اہم ترین علاقہ یہاں پر کچھ شدد سان موجود ہے کچھ ایسے اناثر ظاہر ہے کہ جو پرو بشارل اسد گروپ ہیں ان کو امریکہ اپنے لئے دشمن سمجھتا ہے اب پینٹاگون کی جو پرس سیکرٹری ہیں جون کروی ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کیجولیٹیز نہیں ہوئی ہیں اور مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتی جائیں گی جوٹ بول لائن کا روزے اول سے شہوا ہے مینپلیٹ کرنا مس انفارمیشن مس لیڈنگ یہ کنٹینیس لیے کرتے ہیں اور یہ ڈیفنیٹلی اپنے کرائمز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور اب کی بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اب جو ہشکا پروونس کے اندر گزشتہ دو ہفتوں سے جاری ہے اچانک سے کئی سے دائش نمدار ہوئی اچانک سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر حملے شروع ہوئے اور پھر یہ دیکھنے کو ملا کے وہاں پر ایک جیل توڑ دی جاتی ہے اور دائش کے لوگ جو ہیں وہ اچانک کئی سے آ جاتے ہیں اس سب سیچویشن کے دوران ایک چیز بڑی کلیرلی ہمیں معلوم ہوئی کہ فورسز کو شام کے اندر سٹیشن رکھنے کے لیے امریکیوں کو ایک جواز چاہیے اور جواز اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب یہاں پر افراد تفریح ہوگی مختلف کاروائیوں کی حالانکہ اس میں امریکی حمایت یافتہ جو کردش لڑ فورسز ہیں جو امریکی حمایت یافتہ ہیں بشارل ست کے خلاف لڑتے ہیں ان کے بڑے لوگ مارے گئے دائش کے حملوں میں دائش نے جو پریزن بریک کیا جو جیل توڑا اور بڑی تعداد میں لوگ کوئی ارغمال بھی بنایا لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کو اپنے مفادات بچانے کے لیے اپنے اتحادیوں کی قربانی دیرنے ہی پڑے تو یہ اس سے گریز نہیں کرتی اور اس کی اگزمپل حالیہ یہ کردستان ریجن کے اندر موجود ہشکہ پرویس میں جو دائش نے کیا اور اب اوپر سے امریکیوں نے یہاں آ کر فضائی حملے کی ہیں ادلب کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ریلٹرز نے کوٹ کیا اس میں اپنایا جا رہا ہے کہ یہ کاروائیاں القاعدہ کے القاعدہ سے منصلے کچھ شدد سن جو ہیں ان کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی ہم نے یہ کاروائیاں کی اور the Reuters news agency reported that the raid was believed to have targeted or suspected Al-Qaeda affiliated fighter but there was no other information on the person identity and no immediate reports of any fighters being killed. Residents say they heard heavy gun fire during the operation indicating resistance to the raid Al-Qaeda کا بہانہ بنا کر یہاں بڑی کاروائی کی گئی ہے لیکن مقامی افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی کاروائی نہیں دیکھی یا کوئی ایسی ہمارے پاس اطلاع موجود نہیں تھی جو ویڈیو کلپ سامنے آئے ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پورے آپریشن کے دوران امریکی ائر فورس جو ہے اس کا ایک ہیلیکاپٹر بھی اس آپریشن میں موجود تھا لیکن بشارل اصد کی اتحادی فورسز جو ہیں ان کی جانب سے جب انٹی ائر رافٹ گنز کی فائلنگ کی گئی تو یہ ہیلیکاپٹر گرا اور اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ تباہ ہوا اس سب کے بیٹھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بگسٹ آپریشن ہے 2017 سے 2019 کے بعد جو ایک سپیشل ریڈ کیا امریکی فوج نے سپیشل آپریشنال فورسز نے نارفرس پروونس کے اندر اور 2019 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کیونکہ انہوں نے ابو بکر البغدادی جو ہے ان کو نشارہ برایا تھا اسی علاقے کے اندر یہ جو ادلب کا علاقہ ہے اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ جو دو روز پہلے کی صورت عال ہوئی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کیونکہ کنٹینویسلی یہاں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں انہوں نے اس کو نشانے پر لیا ہوا ہے اور دو روز پہلے تین روز پہلے جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھا اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ شام کی جو فورسز ہیں جو ائر ڈیفنس سسٹم ہیں انہوں نے اسرائیل کی جب سے فائر کیے گئے میزائلز کیا ایک پورا بیریج جو ہے اس کو انٹرسپٹ کیا تھا اور ایک حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت کے بتایا گیا تھا کہ دمشق کے اوپر موسلی جہاں دمشق اور حمز دو اہم ترین لوکیشنز جس کے بارے میں سب سے زیادہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں حماس اور حسب اللہ کے آپریٹیفز ان کو اسلاحہ فرام کرنے والے تمام پر گروپ سے ہاں موجود ہیں ان کی موجودگی پر ہم یہاں حملے کرتے ہیں تاکہ ان کی کھیپ جو ہے ان کی اسلاحے کی فرامی جو ہے وہ روک دی جا سکے تو دمشق کے اوپر ہونے والے حملے کے آل سے اسرائیلی جو میزائلز سے ان کو انٹرسپٹ کیا گیا تھا دو روز پہلے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوموار کے روز ہم جو دمشق ہے اس کے اوپر The sources quoted as saying the interception on the Monday resulted in some material damage without elaborating on its intended target اسرائیل which had carried out hundreds of attack in war ravaged Syria over the past decade declined comment کبھی بھی اسرائیل ہوئی امریکہ ہو وہ ان بیگنا مارے جانے والے لوگوں کی ہلاکنوں کی امباد کی نہ تو تصدیق کرتے نہ ان کرتے ہیں آپ کے سامنے افغانستان کی مثال موجود ہے 10 اکتوبر کو انہوں نے کیا کیا تھا ایک ایسا جالی حملہ جس میں آپ لوگ مارے گی تھے اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی تو اس وقت شام کے اندر جو سچیشن ہے وہ بڑی پینک سے بھرپور ہے بڑی الارمینگ ہے اور یہاں انہوں نے عام لوگ کو نشانہ بنایا ہے تو کنٹنیوسلی شام جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ریڈار پر ہے اس بارے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ شام سٹیبل ہوگا تو ڈیفنیٹلی حضب اللہ سٹیبل رہے گا ہماس مضبوط ہوگا اور غزہ کی پٹی سے ٹینچنز اسکلیٹ ہوں گی ٹینچنز بڑھیں گی اسرائیل کے لیے مسائل پیدا ہوں گی اس لیے شام کو انہوں نے سٹیبل نہیں رہنے دن اور کسی صورت بھی اگر شام سٹیبل ہو گیا تو ان کا سارا جو بدماشی اب وہ ختم ہو جانی ہے پھر یہ بدماشی کس پہ کریں گے اب جو یہ ڈیٹیلز ہیں جو اس وقت یہ سامنے آ چکی ہیں کہ یہ دوہزار انیس کے بعد سب سے خوفناک آپریشن ہے تو یہ کیجولٹیز ابھی رپورٹ ہو رہی ہیں وہ تو بڑی مائنر ہے یہ تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے جو فوٹیجز اور جو ویجل دماغ سے سامنے آئے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فارنگ کی آوازیں ہیں دھماکوں کی آوازیں ہیں ہلیکاپٹر کے گرنے کی آوازیں ہیں تمام طرح چیزیں بزیر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چلو کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا بڑی کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمیٹ سکین میں ضرور دیجئے اللہ حافظ